دوستو کہتے ہیں دور تک سوچنے اور فیصلہ لینے کی طاقت کسی بھی انسان کو اس کے خاروبار میں سفلتا دلاتی ہے اب بھلے ہی خاروباری کوئی بھی ہو اس کے ایک شمتہ کا آنکھ لن ورطمان میں رہ کر اس کے فیوچر کی پلاننگ پر ڈپینڈ کرتا ہے پھر چاہے وہ ایک اچھی مارکٹنگ ہو یا پھر پرڈکٹ کی بہترین کوالٹی یہ سب آپ کو فرش سے ارش تک پہنچا دیتی ہیں جس کا جیتا جاکتا ہو دارن ہے سفولا سفولا ایک پریمیم خاد ٹیل برینڈ جو اپنی مارکٹنگ سٹریٹی اور اپنے ویاپار کو دور تک لے جانے والی سوچ کے قارنی آئی ٹی سی اور اندوستان یونی لیور جیسے کمپنیاں وہ دھول چٹا رہا ہیں لیکن اب وہ میریکو سفولا کیسے آج خاد دے بازار پر اپنا خبزہ بنائے ہوئے ہیں یا جب آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اب پہلے ہم آپ کو میریکو سفولا نے کیسے بازار پر اپنی تھاک جمعی یہ بتائیں اس سے پہلے آپ اس کا اتحاس جان لیں میریکو سفولا کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے جس کی شروعات دو اپریل انیس سو نبے گوئی تھی اس کے فاؤنڈر ہیں ہر شماری والا اب بھلے ہی یہ کمپنی انیس سو نبے میں شروع ہوئی ہو لیکن اس کا اتحاس اس سے کئی سال پرانا ہے یہ بات کچھ انیس سو اکتر کی ہے جب ہر شماری والا نے اپنی فیملی بزنس چوائن کیا تھا تب ان کا کاروبار مسالے تیل اور کیمیکلز کا تھا اس وقت تیل بڑے بڑے ٹین کی ڈبوں میں آتا تھا جنہیں لے کر جانے میں لوگوں کو خاصی تکلیف ہوتی تھی ٹین کی ڈبوں میں جو مشکل لوگوں کو آتی تھی اس پر ہر شماری والا نے غور کیا اس سے لے کر ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر کوئی بازار میں چھوٹی بوتلوں میں تیل بیچنا شروع کر دے تو لوگوں کو تیل کریتے بکت اسے گھر لے جانے میں جو مشکل آتی تھی وہ دور ہو جائے گی اب نیلی بوتل والے ناریل کے تیل پیرا شوٹ سے تو ہر کوئی واقف ہو گئی ہاں وہی نیلی بوتل والا ناریل کا تیل جو ہر ابھارتی کے گھر میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا دراصل تیل کے بازار کو اچھے سے سمجھتے ہوئے ہر شماری والا ہی سے بازار میں لے کر آئے تھے لیکن اس وقت ان کا فوکس صرف تیل میچنا نہیں تھا اپنی پہچان منانا بھی ان کے لئے بے ضروری تھا جس کے لئے انہوں نے اپنے پریوار کو رازی کر تیل کے خاروبار کو پریوار کے باقی خاروبار سے الگ کر لیا اور اسے نام دیا میری کو اب کمپنی تو بن گئی تھی لیکن کیول تیل کے چھوٹی بوتل میں لانے بھر سے ان کا خاروبار آگے نہیں پڑھ پاتا چونکہ مارکٹ میں کھا دے تیل پر پہلے آئی ٹی سی اور ہندوستان یونی لیور کا خبزہ رہا تھا ایسے میں خود کو مارکٹ میں نمبر ون بنانا ہر شماری والا کے لئے بہت بڑی چنو دی تھی ایسے میں ہر شماری والا کو دور تک لے جانے والی سوچ کی چھلک سفولہ میں دکھی اب ہر شماری والا نے سفولہ کو کیسے بنائے جاننے سے پہلے اسے ایک ریپورٹ پر بھی غور کر لیتے ہیں جو وشو سواس سے سنگٹھن یعنی دبلی ویچو نے ٹرانس فیسی ایسٹس کو لے کر جاری کی تھی دبلی ویچو نے اپنی اس ریپورٹ میں کہا تھا کہ ٹرانس فیٹی ایسٹ کے قارن پانچ لاکھ سے زیادہ موت کا نمان ہے اب یہ ٹرانس فیٹی ایسٹ کیا ہوتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں یہ ایک طرح سے ہائیڈروجن اور تیل کی پرتکریہ سے پیدا ہوتا ہے جسے بازار میں کم قیمت پر شدگی کی آپشن کی روپ میں بیچا جاتا ہے جس کا ایک ادارن ہے ڈالڈا ایک وقت پر نیلے پیکٹ میں یہ گھی کی جگہ لے چکا ڈالڈا لگ بگ ہر گھر کی جان من گیا تھا سستے کا سستہ اور کہنے کو لوگوں کو گھی کا وکل بھی مل گیا تھا اپنے دور میں فیموس ریس پرڈکٹ کو دیش کی بہت پرانی کمپنی ہندوستان یونی لیور نے بنانا شروع کیا تھا لیکن ڈالڈا جتنی تیزی سے اوپر بڑھا اتنی تیزی سے وہ نیچے بگر گیا اور مارکٹ میں اس کے گرنے کا سب سے بڑا کارن اس کے سواست کے لیے ہانکارک ہونا تھا دراصل ڈبلیو ایچو کی ریپورٹ کے مطابق ٹرانس فیٹ کے سیون سے دل کے روگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ اس سے شریر میں کل کولیسٹرول کا استرلگاتار بڑھ رہا تھا اور وہیں یہ ہمارے شریر میں اچھے کولیسٹرول کو بھی کم گرتا جا رہا تھا جو ہمیں دل کے روگوں سے بچاتا تھا ایک طرح سے ٹرانس فیٹ کے سیون سے موٹاپا میٹابولک سینڈروم انسولین رزسٹنس انفرٹیلیٹی اور ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں کی سمبھاونا بڑھ رہی تھی انہی کمیوں کے چلتے سفولہ کا جن ہوا آلانکہ اس کی شروعات سال 1960 میں ہو چکی تھی لیکن 1990 میں جب ہر شماری والا نے اس پر غور کیا تو اسے لوگ پریعتہ دلانے کی بھی ٹھان لی اور کچھ ہی وقت میں انہیں اس میں سفلتہ بھی حاصل ہوئی اور اس کے پیچھے سب سے بڑا کیارن ان کی مارکٹنگ سٹرائیجی تھی لیکن بازار میں اس کا کوئی کمپیٹٹر نہ ہونا بھی اس کے لئے سونے پر سواگا تھا درسول اس وقت مارکٹ میں سفولہ کے آگے کوئی بھی کمپیٹٹر نہیں تھا کیونکہ تب وہ اپنے آپ میں ایک یونیک کانسپ تھا اور زیادہ تر لوگ تب کھانے کے تیل کے طور پر سرسوں کا استعمال کرتے تھے اب بھلے ہی ایک یونیک کانسپ تھا پر اسے لے کر لوگوں کو جاگرک کرنا بھی ہر شماری والا کے لئے بڑی چناؤتی تھی یہیں سے سفولہ نے اپنی مارکٹنگ سٹرائیجی چینج کی اور لوگوں کو ویجیابن کے مادھیم سے جاگرک کرنا شروع کیا وقت لگا لیکن سمیں کے ساتھ لوگوں نے اپنے سواستے پر تھیان دینا شروع کیا اور یہیں سے سفولہ کو لوگوں کی لائف سٹائل میں انٹری مل گئی بڑھتے کولیسٹرول کے چلتے لوگوں نے سفولہ کی طرف رخ کیا تب سفولہ ہوتھ کے تیل کو ایک طرح کا ہیلتھ انشورنس بتاتا تھا دوہزار انیس تک وہ اپنے تیل کی برانڈنگ کچھ اسی طرح تک کرتا رہا لیکن اب باری تھی یہ در والی چھوی کو بدلنے کی اور سفولہ کی ایک کیر والی تصویر لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کی جس میں ایک بار پھر یہاں مارکٹنگ کا سارا لیا گیا جسے لے کر سفولہ کا ایک ایڈ آیا کل سے اب اس ایڈ کو ایک سینیوائی ٹریک دیا گیا جس کی ٹیگ لائن تھی دل کی حفاظت آج سے سفولہ نے ایسی کچھ خاص ایڈ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گہری جگہ بنا لی اب تک در کا سارا لے کر اپنے پرڈکٹ کو آگے بڑھانے والی کمپنی اب لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ جڑنے لگی مارکٹ میں اب سفولہ کی پہچان سواست کا خیال رکھنے والے برینڈ کی طور پر من گئی تھی اب سفولہ کا تیل تو مارکٹ میں اپنے جگہ بنا چکا تھا لیکن اب اس برینڈ کو کیسے آگے بڑھانا تھا اسی لئے کہ سفولہ نے ایک اور پرڈکٹ لانچ کیا زیسٹ یہ ایک طرح کا سناکس تھا جو مارکٹ میں بری طرح سے فیل ہو گیا لیکن جب سفولہ نے لوگوں کے ٹیسٹ اور ان کی ضرورت کو سمجھا تو ایک بار پھر سفولہ مارکٹ میں لے کر آیا سفولہ اوٹس ان کا ایک بہت شاندار پروڈکٹ تھا جس نے مارکٹ میں آنے کے ایک سال کے اندر سو کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کر لیا اس سرے سے کمپنی نے نمک گہوں کے آٹے اور چاول کے کاروبار میں ختم رکھا یہی نہیں اس کے بعد کمپنی سناکس کے کاروبار میں بھی اتر گئی سفولہ ہمیشہ سے ہی ایسے خاد پدارتوں پر فوکس کر دی آئی جو سواستی کے لئے فائدہ مند ہو سال دوزار دس تک بازار کے انمان کے مطابق مارکو کے کل پروفٹ مارجن میں سولہ سے سترہ فیزدی حصہ سفولہ کا تھا مارکو کے پورٹ فولیو میں پیراشوٹ سفولہ میڈیکر نیہار سویکار ریوائیب اور ہیر این کیر جیسے برینڈز موجود تھے اور پیراشوٹ کے بعد سفولہ تیل دوسرا سب سے بڑا برینڈ تھا اور مارکو کے سالانہ کاروبار میں اس کی ستائیس ستیس فیزدی کی حصہ داری تھی لیکن آج مارکو کے کھانے کے تیل کے برینڈ سفولہ کی سپر پریمیم ریفائن سیگمنٹ میں تیراسی پرسنٹ بازار حصہ داری ہے کہا جائے تو کمپنی کی کل کمائی کا چھاسٹ فیزدی حصہ کھانے کی تیلوں میں ہی ملتا ہے بات اگر ویت ورش دوزار پندرہ سے دوزار بیس کی کریں تو اب اس کی سیلز چھ فیزدی سی اے جی آر یعنی کی کمپاؤنڈ اینویل گروت ریٹ سے بڑھی ہے اور اب سال دوزار بیس چوبیس میں دوگنی تیزی سے بڑھتی دکھ رہی ہے ویت ورش دوزار چوبیس کے بعد بیس کے کور سیگمنٹس کی گروت کی در بنے رہنے فوڈ پورٹوولیو میں آدھک ٹارگیٹ اور پروڈکٹس کی ڈیجیٹل فرسٹ رینج میں ساڑھے چار سو سے پانس سو کروڑ روپے کے لکش کو دیکھتے ہوئے اس کی گروت بہتر دکھ رہی ہے ایسے میں سفولہ کے آسمان کے چھونے کی امید کافی ہے اب بھارت کا لگ بگ ہر گھر میں اپنی پہنچ بنا چکی دگج پرسنل کیر کمپنی مہرکو کے خاروباری اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ بھارت تک سیمیت نہیں ہے اور مہرکو کا خاروبار بھارت کے علاوہ بانگلہ دیش ایجیپٹ ملیشیا میڈل ایس دکھشن افریقہ اور ویتنام تک اپنی پہنچ بنا چکا ہے جس کے پورٹوولیو میں پیراشوٹ سفولہ ہانی سیٹویٹ پیراشوٹ باڈی لوشن سفولہ تیل لیوان اور میڈیکر جیسے کچھ برینڈ شامل ہیں ویسے مہرکو کی یہ کہانی لوگوں کو ایک بڑا لیسن ضرور دیتی ہے اور وہ ہے فوکس رہنا کیونکہ بھلے ہی پروڈاکٹ کتنا بھی اچھا ہو لیکن پوری رنیتیوں سے لے ڈوبتی ہے اب آپ میڈیکو سفولہ کو لگر کیا سوچتے ہیں آمیں کومنٹ کر کے شروع بتائیں